موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور ایران نے قومی مفاد علاقائی خودمختاری اور ملکی سالمیت کے لیے باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت ذراعہ بلاہ کو درپیش مسائل پر قابو پانے میں مدد دے گی وفاقی وزیرہ تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں سرکاری اور نیجی سکولوں کے طلبہ کو یکسا مواقع فراہم کرنے کے لیے یکسا تعلیمی پالیسی وضع کی ہے اور امریکہ نے افواروں کے درمیان مذاکرات معتل ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور ایران نے قومی مفاد علاقائی خودمختاری اور ملکی سالمیت کے لیے باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی دو طرفہ تعلقات مزید وسط دینے اور مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے آج جاری ہونے والے مشترکہ علامی میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی دعوت پر اسلامی جمہوریہ ایران کا آلہ سطح کا دورہ کیا فرقین نے دوروں ہمسایہ اور مستمع مالک کے درمیان تاریخی ثقافتی مذہبی اور تہذیبی تعلقات پر زور دیا ہے انہوں نے اس اہم حدف کی حصول کے لیے دو طرفہ معاہدوں پر فوری عمل درامت پر بھی زور دیا پاکستان اور ایران نے پورے خطے میں امن و سلامتے کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے یہ اتفاق رائے آج تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ملاقات میں ہوا فرقین نے مشترکہ سرحدوں کے تعفوز کے لیے مشترکہ سریع الحرکت فورس بنانے پر بھی اتفاق کیا بعد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں مبالک نے دعشت گردی کے خاتمے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونی دی جائے وزیراعظم عمران خان اور ایران کے رہبریالہ سید علی خامنائی کے درمیان تہران میں ملاقات ہوئی اور نے باہمی دلچسپی کے امور پر تباہت لے خیال کیا وزیراعظم عمران خان آئی تہران میں آئیت اللہ امام خومین کے مقبرے پر حاصل دی انہوں نے مقبرے پر پھولو کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی بعد میں وزیراعظم عمران خان اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے مہرباد ہوائی اڈے پر ایران کے شہراؤں اور شہری ترقی کے وزیر محمد اسلامی نے انہیں الویدا کیا اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ حکومت ذراعہ بلاک کو درپیش مسائل اور بہران سے نبٹنے میں مدد دے گی آر سے پہل لاہور میں ذراعہ بلاک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو میڈیا کے ریاست کی اچوتھ ستون کی حیثیت اور جمہوریت کو مستحکم کرنے میں اس کے اہم کردار کا ادراک ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ ذراعہ بلاک کو حکومت کی آنکھ اور کان بن جانا چاہیے اور نہ صرف اس کی کمزوریوں کو جاگر کرنا چاہیے بلکہ اس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے طریقے تجویز کرنے چاہیے وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک میں سرکاری اور نیجی سکولوں کے ترباہ کو یقصہ مواقع کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت نے یقصہ تعلیمی پالیسی وضع کی ہے آج لاہور میں تیرویں بین و سبائی تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تعلیمی بورٹ پر زور دیا کہ وہ ایسے حکمت عملی وضع کرے کہ تمام امتحانات جولائی تک مکمل ہو جائیں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے قومی ادارے نے بلوچستان اور سندھ کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں بیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی امداد بھیجی ہیں جس میں کمبل خیمیں پلاسٹک شیٹس وارٹر کولر اور غزائی پیکٹس شامل ہیں پاکستان نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے بھارت کے ایٹمی صلاحیت کے بارے میں حالیہ بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک کرا دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے ایک ویان میں کہا کہ محدود سیاسی اور انتخابی فائدے کے لیے ایسے نامناسب کلمات افسوسناک اور ذمہ دار ایٹمی ریاست کی روایات کے خلاف ہیں جس کے جنوبی اشیاء کے تذبیراتی استحکام پر منفی اثرات پڑھ سکتے ہیں اور امریکہ نے قطر کی شہر دہرہ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کی موطلی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور کسی مفاہمت پر پہنچنے پر زور دیا تاکہ دوہا میں جامع بین الافغان مذاکرات جل آز جل منعقد کرائے جا سکیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبروں کی براہراس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں